دوستو عید مراد پاکستانی فلم انڈرشی کے سنہرے دور کے مقبول ترین ہیرو اور سٹائر ایکون تھے انہیں لیڈی کلر بھی کہا جاتا تھا وہ صرف ایک اداکار ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب فلم ساز رائٹر اور ڈائریکٹر بھی تھے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے انگریزی عدب میں ماسٹرز کیا ہوا تھا ان کے والد نصار مراد فلموں کے مشہور ڈسٹریبیوٹر تھے اور ویدو ان کی اکلوتی اولاد تھے وید مراد نے عملی زندگی کا آغاز بطور فلم ساز کے کیا انہی دنوں احسن یوسف نئے نئے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے انہوں نے پاکستان میں اپنی پہلی فلم سہیلی پیش کی جو سپر ہیٹ ثابت ہوئی یہ ایک سوشل فیملی مووی تھی اور بہت پسند کی گئی اور اس فلم میں وید مراد ایک مہمان اداکار کے طور پر پیش ہوئے اور ایک چھوٹے سے رول میں کیمرے کا سامنہ کیا احسن یوسف کی دوسری فلم اولاد تھی جو دس اگزت 1962 کو ریلیز ہوئی اور یہی وہ فلم تھی جس میں پہلی بار وید مراد ایک مکمل اداکار کے طور پر پیش ہوئے دوستو اب آتے ہیں اصل واقعی کی طرف فلم اولاد کی ریلیز ہے چند ماہ قبل یعنی مئی 1962 کو وید مراد اور اس کے دوست جاوید علی خان کے ایم اے کے امتحانات ختم ہوئے ایک دن دونوں دوست اپنی جیپ میں لانگ ڈرائی اوپر نکل گئے جہاں راستے میں ان کی جیپ میں کچھ خرابی پیدا ہوئی اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے کراچی شہر کوسو دور تھا وہاں انہیں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک مشہور بزرگ حضرت لال سخی شہباز قلندر کا مزار ہے اور اسی مزار کے مجاور کے پاس بھی یہی جیپ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کچھ مدد کرے چونکہ دونوں دوست تصویب سے دلچسپی رکھتے تھے اس لئے وہ مزار کے اندر چلے گئے جہاں وہاں کے مجاور نے انہیں بڑی خوش اخلاقی سے خوشامدید کہا اور انہوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتفاقی طور پر یہاں نہ آئے ہو بلکہ حضرت کی روح نے آپ کو بلائیا ہو اس لئے آپ مزار کے اندر جائیے اور دعا مانگیے انہوں نے دعا مانگی اور رات وہے گزاری اگلی صبح مجاور کے ڈرائیور نے ان کی جیپ ٹھیک کر دی اور دونوں دوست مزار پر دوبارہ حاضری دینے اور دعا مانگنے کے بعد مجاور کی اجازت سے واپس روانہ ہوئے راستے میں جاوید علی خان نے عید مراد سے کہا کہ میں نے مزار پر دعا مانگی ہے کہ میں ایم اے کے ریزلٹ میں فرس ڈیویجن حاصل کروں اور عید مراد سے پوچھا کہ اس نے کیا دعا مانگی تو عید مراد نے کہا کہ میں نے دعا مانگی ہے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا سوپر سٹار بنوں پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کا ریزلٹ آیا اور جاوید کا پس ڈیویجن آیا اور کچھ نمبر کی قیمی کی بدولت وہ عید مراد دوسری پوزیشن پر آگئے جاوید کی دعا تو قبول ہوئی لیکن وہ عید مراد کی دعا کس طرح قبول ہوئی اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سولہ مارچ انیس سو چیہ سٹھ کو عید مراد کی فلم ارمان ریلیز ہوئی کامیابی کی اور نئے ریکارٹ قائم کیے اور پاکستان کی پہلی پلاتینیم جوبلی ہیٹ فلم ثابت ہوئی اور عید مراد پاکستانی فلم انڈسٹر کے پہلے سوپر سٹار اور پرنس اپ رومینس قرار دیئے گئے انہیں لیڈی کیلر و چکلیٹی ہیرو کا خطاب دیا گیا اور عید مراد کو بہترین فلم ساز کا نگار ایوارڈ بھی دیا گیا یہ وہ دور تھا جب پورے پاکستان کی جوان نسل ویدو کی دیوانی تھی لڑکی اپنے پرس میں وید مراد کی تصاویر رکھا کرتی تھی اور نوجوان ان کے ہیئر سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے وید مراد کے دوست اور مشہور ہدایتکار پر ویز ملک لکھتے ہیں کہ اس دور میں وید مراد کا جھکاوں مذہب کی جانب بہت زیادہ تھا اور جمعے کی نمازیں کٹے پلتے تھے اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری بھی دیتے تھے ایک دن حضرت لالسخی شہباز قلندر کے مزار پر اورستا اور ہم نے وحہ حضری کا پروگرام بنایا اور جب وحہ پہنچے تو لوگوں کے حجوم نے وید مراد کو پہچان دیا اور ہزارہ لوگوں کے مجمع نے وید مراد کو گیر لیا اور بلی مشکل سے ہم نے مزار پر فاتحہ پڑی اور وید مراد تقریبا لوگوں کے کندوں پر سوار ہو کر مزار سے باہر آئے اس واقعے کے بعد وید مراد نے مساجد اور مزارات پر جانا چول دیا وہ کہتے تھے کہ مجھے دیکھ کر لوگ اپنا مقصد بھول جاتے ہیں اور یہ ان مقدس مقامات کی بے حرمتی ہے ذرا سوچئے کہ کتنے خوبصورت اور عظیم لوگ تھے جنہیں اپنی کامیابی اور شہرت سے زیادہ مقدس مقامات اور مزارات کا خیال رہتا تھا دوستو اس طرح کی معلومات ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ